سسٹرکال فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت بڑی ہوں گے اور اس فیسٹیو سیزن کا خوب اندل لے رہے ہوں گے تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک پرفیوم سیٹ کے بارے میں رادر اس میں سے ایک پرفیوم کے بارے میں یہ ہے جنٹل میں کنیکشن کا ڈین ورس کی طرف سے جو کی میرے اپنی سٹوری میں بتایا تھا اس میں تین پرفیومز ہیں ایلکزر یوٹوپیا اور مگنس تو یہ جو پرفیوم سیٹ ہوتے ہیں یہ کافی کنوینیٹ ہوتے ہیں ان کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں ان میں سے ایک لے کے کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں آپ بھومنے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں بہت ایزلی آپ کی پاکٹ میں بھی یہ جا جائے گا اور آپ کے بیگ میں بھی تھوڑی سی جگہ لے گا اور دوسرا ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو پسند آئے پھر اس کے بعد اس کی 100ml کی بوٹل بھی لے سکتے ہیں تو آج ہم جس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہے الیکزر یہ الیکزر پرشیوم جو ہے اس کی 100ml کی بوٹل بھی آتی ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے یہ بلیک کلر کی بوٹل میں آیا ہے اور اس کا گولڈن گولڈ کا کیاپ ہے تو ایک بار کیاپ کو ہم ہٹا لیتے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں اٹمائزر کا کیسا ہے تو بہت بڑیا ہے اچھا جوس نکال دیتا ہے ایک ہی بار میں تو یہ جو الیکزر ہے یہ بیسیکلی ایک ونٹرز کیلئے پرشیوم ہے کافی وارم کافی ونیلا ٹائپ ووڈی خوشبو ہے اس کی تو جب بہت اچھی سردیاں آ جائیں گی جیسے دسمبر اور جنوری کی تب یہ بہت بڑیا کام کرے گا ابھی بھی حالانکہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اس سیزن کے لئے بیسٹ ہے یہ سردیوں کے لئے آپ این ہیل سٹیشن جا رہے ہیں اپنے ساتھ صرف یہ کیری کر لیجئے اور کچھ کیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں فریکرنسز میں بہت بڑی کام کرے گا یہ ہیل سٹیشن پہ بھی تھنڈی جگہوں پہ تو ایک بار میں آپ کو پہلے نوٹس میریف کرا دیتا ہوں اس کے ٹاپ نوٹ میں بلیک پیپر پنگ پیپر اور گریپ فوڈ کا نوٹ نوٹ ملے گا اور میڈ میں جونیپر اور وڈی نوٹ ملے گا بیس میں جب سیٹل ہوگا تو مسکی ڈانکہ بین اور پچولی کا نوٹ ملے گا بہت ہی پیارا پرفیوم ہے بہت اچھی آپ کو وڈی خوشبو دے گا اس میں جو ونیلا کا نوٹ ہے وہ پورا ڈومینیٹنگ ہے تھرو آؤٹ حالانکہ کئی مینشن نہیں کیا اگر ونیلا کی جو خوشبو ہے اس کے اندر بہت ہی بہترین ہے بہت ہی وڈی وارم خوشبو ہے تو جب آپ اسے پہلے سپری کریں گے تو آپ کو بلیک پیپر کی بہت اچھا ایسنس ملے گا ساتھ میں وڈی اور ونیلا اور ونیلا اینڈ تک ڈومینیٹ رہے گا اور جب سیٹل ہو جائے گا تو مسکی اور پچولی کا بہت پیارا نوٹ ملے گا بڑی ہی دیسنٹ جنٹلمن والی فریکرنس ہے تب ہی اس سیٹ کا نام بھی جنٹلمن کلیکشن ہے اور یہ بہت پیاری جنٹلمن والی فریکرنس ہے تو یہ کیس رومر کے لوگوں کو لگانا چاہیے یہ تھوڑے مچیور فریکرنس ہے تو میرے ساتھ سے اب آف 25 یا 30 لوگ لگائیں گے تو بیٹر رہے گا اور جیسے کہاں استعمال گیا جیسے ڈیلی بیوز کے لیے ٹھیک ہے آفیس کے لیے بڑی ہے جیم کے لیے اسے میں ریکمنٹ نہیں کروں گا اور اسے آپ فیسٹیول سیزن کے لیے جو کی چل رہا ہے پارٹیز کے لیے ڈیٹس کے لیے موویز ٹائم کے لیے اس کے لیے بہت ہی بڑی ہے آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں تھنڈے موسم کے لیے بنا ہے تو تھنڈے میں استعمال گئیں گے تو بڑی ہے رہے گا اب ویسے بھی تھنڈ کا موسم آنے ہی والا ہے پروجیکشن اس کی جو ہے لاؤڈ ہے اور تین سے چار فٹ تک آرام سے پروجیکٹ کر دے گا لاسٹنگ آپ کو دے دے گا پانچ گھنٹے کی لیکن اگر آپ یہ چھوٹا والا بیس ایمل کا خریدتے ہیں تو آپ ساتھ میں کیری کر سکتے ہیں دوبارہ ٹاپ آب بھی کر سکتے ہیں چار پانچ گھنٹے بعد بہت اچھی فرگرنس ہے یہ تو بس یہی ایک چھوٹا سا ریویو تھا ایلکزر کے بارے میں آپ اسے بلکل پرچیس کر سکتے ہیں ہنڈر کی ایمل کی بوٹل میری طرح سے ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے اور اس سیٹ کے باقی دو پرفیومز ہیں اس کا ویادی جل کے میں ریویو دوں گا آپ میرے ساتھ میرے چینل پر بنے رہیے گا اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا thank you guys thank you for all your support